موسیقی 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 آج کے اس وقت اس گھڑی کے لیے کہ جتنے لوگ یہاں پر ویٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں کو پیرے خدا تو بھرکت دینا اور جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں جو رستہ میں ہیں پیرے خدا ان کی تو ہر قسم کی رکاوٹ کو ہٹانا اے پاک خدا میں تیری منت کرتا ہوں اپنا جلال ظاہر کر پیرے خدا آج کی پیرے خدا یہ عبادت بھائی سے بھرکت ہو پیرے خدا اور تیرے لوگ پیرے خدا شفایاب ہو کر جائے جو بیماریوں کی حالت میں یہاں پر آ رہے ہیں پیرے خدا تو اپنا جلال ظاہر کرنا پیرے خدا اور جتنی پرستش ہم نے کیا اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور باقی جتنا بھی وقت ہم تیری حصوری میں گزارے اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو ہمارے ساتھ ہے اور تُو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ تُو جانتا ہے پیرے خدا اے پاک خدا میں تیری منت کرتا ہوں پر خدا کہ جتنا وقت ہم گزارے تیری حصوری میں گزارے اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگوں کو برکت دینا پر خدا یہ دعا تیرے بیٹے یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین ہاللویہ کتنے لوگ ہیں جو آج خوش ہیں اس عبادت میں اپنے تعلیوں کا استعمال کریں ہاللویہ کیونکہ چاہے ہم کم بھی ہیں پھر بھی خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے درمیان ہے وہ ہم میں ہو کر کام کرتا ہے تو شکر کرتے ہیں خدا کا کہ خدا نے آج ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم سب یہاں پر اگھٹھا ہو کر اس کے نام کی تمجید کرنے والے بنیں تو اسی طرح ہم عبادت میں آگے بڑھیں گے بہنوں میں سے یا بھائیوں میں سے جن کو بھی خدا کا روح بارتا ہے وہ خدا ہم کے ذریعے میں اپنے گلے کا استعمال کریں نام واق ہے جہاں دیرہ زمین دیاں تاہتی کہے ہم تیری ہے سدا زمین دیاں تاہتی کہے ہم نے تیری ہے سدا تیری ہے قلدے جیدیتا تیری رحمت دیرہ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے یہ دعا ہم بھائی عظیم کے ساتھ مل کر کریں گے اسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تُو ہم سے پیار کرتا ہے ہاں خدا ہم دو کہ خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تُو ہم سے بے حد بے پناہ اور بے شمار اور بے تہاشا محبت کرتا ہے ہاں خدا ہم دو کہ خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تُو نے اے خدا ہم سے ایسی محبت کی کہ جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا جس کو انسان شمار میں نہیں لا سکتا ہاں تیری اے خدا ایسی محبت کے لیے پرخلوس محبت کے لیے اور اے خدا اندوکے خدا ہم ایسی محبت کے لیے تیرے نہائے دل سے شاکر ہیں ہاں خدا اندوکے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے آ جانے کے لیے کیونکہ تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جہاں پر دو یا تین میرا نام پر اکٹھیں ہوں گےومنں کا درمیان موجود ہوگا ہاں خدا اندوکے خدا تیرے پاک وعدوں کے لیے ہاں کے ساتھ سب ہی وعدیں ہیں ہم ان کے لیے تیرے شکر گزار ہیں اے خدا اندو کے خدا ایک ایک بھائی ایک ایک بہن کے لیے تیرے شکر گزار ہیں ہاں خدا اندو کے خدا ساتھ زندوں کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں ہاں خدا اندو کے خدا ہم سنانوالے بھائی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں اور اے خدا اندو کے خدا اس دیوی ازادی کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں اس جگہ کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں ساری محبت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں ہاں خدا اندوئے کے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں پرستش کرنے والوں کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں ان گلوں کے لیے جن کے وسیلہ سے ہم تیرے نام کو تمجید دیتے ہیں تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں اور تجھے دن آباد کہتے ہیں ہاں خدا اندوئے کے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے بندہ کے لیے جس کے موہ میں تُو نے آج اپنی مرضی کو اپنے کلام کو اپنے مکاشفات کو اور اپنے الہام کو رکھا ہوا ہے ہم تیرے بندہ کے لیے تیرے ایسا ہو جیسے تُو ہم سے بات چیت کر رہا ہے گو ایسا ہو جیسے ہمارے بندن ٹوٹ رہے ہیں ہمارے جوئے چھوٹ رہے ہیں اور ہم ازاد ہوتے جاتے ہیں ہاں خدا اندوئے کے خدا جب تُو بیان کرے جب تُو ہم سے مخاطب ہو جب تُو ہم سے اے خدا بات کرے جب تُو اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم پر اپنی مرضی کو ظاہر کرے گو ایسا ہو جیسے اے خدا ہم ازادی کو لے رہے ہیں گو ایسا ہو جیسے ہم نجات کو لے رہے ہیں گو ایسا ہو جیسے ہم اے خدا اند تیری مرضی کے مطابق بن رہے ہیں گو ایسا ہو جیسے ہم تیرے قدر کے اندازہ تک پہنچ رہے ہیں ہاں خدا اندھو کے خدا گو ایسا ہو جیسے ہم تجربہ سے تیری مرضی میں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہاں خدا اندھو کے خدا بڑی حفاظت مدد کرنا اے خدا اندھو کے خدا پرستش میں ہمارا ساہ دینا یہ سب بھی کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسول مسیح کے نام سے آمین حاللوئیہ تو خدا اندھو کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم سب کیا ہو میری ڈالیا ہو حاللوئیہ تو ہم سب کیا ہیں خدا اندھو یہ سمسیح کی ڈالیا ہے اور خدا اندھو یہ سمسیح کیا ہے انگور کے حقیقی درخت اور ہم سب اس کی ڈالیاں ہیں جو اس کے ساتھ لپٹی رہتی ہیں جو آج یہاں پر مجود ہیں اس کی حضوری میں مجود ہے تو خدا اندھو آج سب کو بہت زیادہ برکت دے گا اس عبادت کے وسیلہ سے تو آتے ہم خدا اندھو کے کلام کے آتے ہم عبادت کے اگلا حصہ میں تو ہم آ پے اپرو ہتھ ودا کے میں نو رب بچاوے گا آ پے اپرو ہتھ ودا کے میں نو رب بچاوے گا اوہ ڈھونگے باری بیچوں اوہ ڈھونگے پاری بیچوں میں نو کی چلے جاوے گا را پے اپرو ہتھ ودا کے وزور میرا ہے میرا پیار ہے وہ دینا را پے اپرو ہتھ ودا کے میں نو رب بچاوے گا میرے باری دو تھی دشمن جنہ بیر بتایا ہے میرے باری دو تھی دشمن جنہ بیر بتایا ہے او نا کولو میرے رب نے میں نو آپ چڑھایا ہے او نا کولو میرے رب نے خدایا تیری روثوں میں بلا نس کے کنر جاں خدایا تیری روثوں میں بلا نس کے کنر جاں خدایا تیری روثوں میں بلا نس کے کنر جاں خدایا تیری روثوں میں بلا نس کے کنر جاں او نا کولو میرے روثوں میں بلا نس کے کنر جاں خدایا تیری روثوں میں بلا نس کے کنر جاں خدایا تیری روثوں میں بلا نس کے کنر جاں جاں اترا سبا دے پنکھانو پھیلا سمندرا پار جاں اترا سبا دے پنکھانو پھیلا تیری روثوں میں بلا نس کے کنر جاں خدایا تیری روثوں میں بلا نس کے کنر جاں خدایا تیری روثوں میں بلا نس کے کنر جاں کیونکہ خدا ان کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہمائیں اور اپنے خادموں کو آکے شولہ بناتا ہے تو اسی طرح خدا کا بندہ آج ہمارے درمیان موجود ہے وہ ہمارے لئے زندگی بخش کلام کا پیغام بیش کرنے والے ہیں اس سے پیش تر کہ وہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے درمیان پیش کریں اور ہماری زندگیوں میں جو کمیاں کمزوریاں ہیں وہ دور ہوں تو آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور مبشر سردار مسیح صاحب کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے خدا کے کلام کے لئے آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں کیونکہ خدا کا پاک روح یہاں موجود ہے خدا کا تخت لگ چکا ہے ہیلولویہ ہیلولویہ سب زبانیں کھلے اور سب دعا کریں سب خدا کے خادم کے لئے دعا کریں خدا کے پاک روح کے لئے دعا کریں تاکہ خدا کا پاک روح ہمیں چھوے ہیلولویہ 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 قدوس میربان شاہ عظیم قدرت خالق مالک خدا اندیسو اپنی قدرت اپنے جلال نو زہر کر اے خدا دے بیٹے آئیہاں موجود ہو اے خدا اند خدا یہ دربار یہ پندھال خدا اند تیرے سبورد ہے خدا اند تیرے قدموں کے نیچے آیا ہے خدا اند خدا اس پندھال کو خدا اند تیرا پاک روح چھوے اے خدا اند اس پندھال کے چاروں کونوں پر تیرے پاک فریشتے کے پیرے لگ جائیں اے خدا اند خدا اے خدا اند تیرا ہولی سپیرٹ یہاں کام کرے اے خدا اند تیرا پاک روح ان زندگیوں کے اندر کام کرے اے خدا اند خدا اے خدا اند تیرا خادم خدا اند جو تیرا کلام ہم سے شیر کرنے والا ہے اے خدا اند اس کلام کے وسیلے سے اے خدا اند یہ زندگیاں بچیں اے خدا اند یہ روحیں بچیں اے خداوند یہ زندگی پائیں یہ اس منڈال سے اے خداوند تیرے دربار سے تیرے قدموں سے اے خداوند یہ برکت پائیں اے خداوند ہیلولویا مسیح اس میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے سکھیں گے نوحہ پرانے نامہ میں سے یرمیہ کا نوحہ اس کا تیسرا باب اور اس کی چوتالیسویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے پاکلام میں یہ لکھا ہے تو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے سے مجھے اور آپ سب کو برکت ملے پیچھے بولیے گا تو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے آمین کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا خدا تک پہنچے ہر کسی کی خواہش ہے ہر بشر یہ چاہتا ہے کہ میری دعا جو کچھ میں خدا سے مانگو میری دعا کہا تک پہنچے جی خدا سنے خدا سنے اور اس کا مجھے بھی جواب دے لیکن آج ہم نے ایک گلا سا سنا ہے یرمیا اور کوم بنی اسرائیل یہ پانسو چھاسی کبل المسیح میں جب یورشلم کو برباد کر دیا گیا تو اس وقت یرمیا اور اس کے لوگ کہتے کہ خدا تو کیسا خدا ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو مستور کر لیا ہے یعنی اوڑ لیا ہے تُو نے بادلوں کو چادر بنا لیا ہے اور تو ہم پر نظر نہیں کرتا ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعاوں کا جواب نہیں ملتا کیوں کیونکہ تُو نے اپنے آپ کو بادلوں میں اوڑ رکھا ہے تُو نے چھپا لیا ہے اور پاک کلامے لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ پاک ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی جب ہم خدا کی حضوری سے خارج ہو جاتے ہیں جب ہم خدا سے خارج ہو جاتے ہیں جب خدا کی نظر سے ہم اجل ہو جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے جو خدا کی نظر میں بلے ہیں تو خدا بھی کیا کرتا ہے جی تاک اللہ میں کیا لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے کیا کر لیتا ہے اسی طرح جب یرشلم کو برباد کر دیا گیا خدا کا بندہ کہتا ہے کہ دیکھ ہم تو کورا کرکٹ ہو چکے ہیں ہم تو ایک عظیم قوم تھے لیکن ان کے گناہ کی وجہ سے کیا کیا خدا نے اپنے آپ کو ان سے جدا کر لیا الادہ کر لیا ہم اسی طرح الادکی کو دیکھتے ہیں کہ حدن میں جب ہمارے والدین پہلے والدین حضرت آدم اور حضرت تھاوہ نے گناہ کیا تو خدا نے کیا کیا جی کیا کیا اپنے آپ کو ان سے جدا کر لیا ایک وقت تھا کہ خدا تھنڈے وقتوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے وہ ایک اچھا دوست تھا لیکن گناہ کی وجہ سے ان کی سیپریشن ہو چکی تھی جدائی ہو چکی تھی ابھی خدا ان سے ملنے نہیں آتا تھا اسی لیے یرمیہ کنوہ یہ پانچ لزموں کا مشویل قداب ہے چھوٹی سی ہے یہ نظمیں ہیں جس میں گلے بھی ہے شکوے بھی ہے خدا سے کہتے کہ مزیم قوم ہے اور تو نے کیوں اپنے آپ کو بادلوں میں مستور کر لیا ہے ہم دعا کرتے ہیں روزے اور خواکساری میں رہتے ہیں لیکن ہماری دعا کو تو سنتا نہیں ہے کیوں نہیں سنتا کیونکہ جدائی ہو چکی ہے دوست لڑائی جگڑا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا فون نہیں سنتے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے گوانڈی گوانڈی نہ لڑپین دے ایک دجھے نہ دو اسلام نہیں لین دے اسی طرح جب خدا نے اسمان جب اسمان و زمین کو تخلیق کیا آدم کو بنایا تو خدا نے جب سوچا کہ فرشتے تو میری پرستش کرتے ہیں اسمان پر زمین پر بھی کوئی ایسا شخص ہو جو میری حمدو سنا کرے اس لیے اس نے کہا کہ آؤ ہم آدم کو بنائیں ایسے شخص کو جو ہماری مانت ہو جو دکھنے میں ہماری مانت ہو تاکہ زمین پر بھی کوئی شخص ایسی مخلوق ہو جو میری پرستش کرے خدا نے بڑی نونسان کو اسی لیے بنایا تھا تاکہ وہ خدا کی تمجید کرے لیکن جب ہماری زندگی میں گناہ آتا ہے تو خدا کا روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح لوحہ کی کتاب میں ہم نے سنہ ہے کہ لکھا ہے کہ تُو نے بادلوں میں پیگ لکھا جی مستور ہو گیا ہے اپنے آپ کو اوڑ لیا ہے بادلوں نے تُو بادلوں میں چھپا لیا ہے جب خدا اپنی پیٹ پھیڑ لیتا ہے تو کس طرح وہ ہماری دعاو کو سنے گے یہ ممکن ہے نہیں ممکن وہ کیسے ہماری دعا کو سنے گا کیونکہ خدا نے اپنے اپنا چہرہ ہم سے چھپا لیا ہے آج ہم روزے رکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعاوں پر کان لگا ہماری دعاوں کو سن لیکن اس کا ہمیں جواب نہیں ملتا کیا وجہ ہے اس میں یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے بیمی مقدس کے جتنی بھی کتابیں ہیں یقین خوبصورت ہیں لیکن اس میں امید بھی ہے نا امیدی بھی ہے اور آگے جا کے ہاں اگر ہم اس کی دو آیت میں پڑھوں گا چھتالیس آیس میں پڑھوں گا پتالیس آیت تُو نے ہم کو اقوام کے درمیان کورا کرکٹ اور نجاسس سا بنا دیا ہے ہم ایک عظیم قوم تھے اور تیرے چنیدہ لوگ تھے اور تُو ہم پر رحم کرتا تھا فضل کرتا تھا اور تُو ہمارے آگے آگے رہتا تھا پیچھے رہتا تھا چڑھا بن کر اور تُو ایسا تھا کہ جب ہمیں دھوپ لگتی تھی تو بادل کے سطون آجاتے تھے جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو سمانی من آتا تھا جب ہمیں پیاس لگتی تھی تو زمین اپنے سوتے پھوٹ دیتی تھی لیکن لیکن وہ عدل بھی کرتا خدا غصہ بھی کرتا چگڑت بھی ہے لیکن ہم سے پیار بھی کرتا ہے قوم بھوک اسرائیل جب بوتوں کی قربانیاں گزرانتے ہیں جب خدا کو جس نے ایک عظیم بادشا کے ہاتھ سے چھڑا لائے ملک مرسل سے نکال لائے اور بجائے اس کے کہ وہ زندہ خدا جس نے بیر کلزم کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جس نے اسمان سے ان کے لئے من کو اسمانی من انہیں کھانے کے لئے دیا پینے کے لئے پانی دیا اور بیڑیوں سے بچا کر رکھا وہ جس جنگل میں رہتے تو فرشتے ان کے چکرد رہتے تھے تاکہ کسی بھی طرح سنے نقصان نہ پہنچے لیکن اب کہتے ہیں گلہ کر رہے ہیں کہ تُو نے ہم اپنے آپ کو بادلوں میں مستور کر لیا ہے چھپا لیا ہے تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے اور کہتے ہیں کہ ہم ایک عزیم قوم تھے لیکن ہم ابھی کہا جی گلیوں کا کورا کر کر دھو گے ایسا ہی ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ ایک عظیم بادشاہ ہے عظیم نبی ہے جس نے یہ الفاظ لکھے ہے خدا کی روح کی ہدایت سے لکھا ہے کہ تُو نے ہم کو قوام کے درمیان کورا کر کر اور جاست بنا دیا ہے ہمارے سب دشمن ہم پر مو پسارتے ہیں دیکھ جس ملک کو ہم جاتے تھے جہاں کہیں بھی ہم جاتے تھے لوگ جانتے تھے کوئی زندہ ہستی ہے جو اسمان سے ان کے لئے من برساتی ہے اور لکھا ہے کہ جتنی دیر تک وہ بھی عبان میں رہے نہ دون کی جوتی ٹوٹی نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے کیسی قدرت کی بات ہے ہالیلوی جتنی دیر تک وہ بھی عبان میں سفر کرتے رہے نہ ان کی جوتی ٹوٹی اور نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے ہم تو ایک دن کپڑے پہنتے ہیں تو میلے ہو جاتے ہیں اور نہ انہ چالیس برس تک وہ بھی عبان میں سفر کرتے رہے اور چالیس سال ایک جوتی ایک جوڑا جوتی ونی جوتی کپڑے ونی پھٹے اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کے ساتھ تھا خدا چاہتا تھا کہ یہ عظیم قوم بنے لیکن پانسو چھاسی میں قبل المسیح میں جب یروش کو خندرات پہ تبدیل کر دیا گیا تو پھر نبی گلا کرتے ہے کہ ہم تو عظیم قوم تھے ابھی دشمن ہمیں وہ ہم پر پسارتے ہیں ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن پھر بھی خدا نے انہیں ایک 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 جب ہم دعا کرتے ہیں ہم ہماری دعائیں بھی آج کل ایسے ہماری ضروریات کی چیزیں مانگتے ہیں میری کمیٹی نکل آئے میری موٹر سیکل من مل جائے ایسی دعائیں باس ایسی ہی کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیہ ترقی کیوں نہیں کرتی کتنے لوگ ہیں جو اپنے خدا کے خادم جو آپ کا پاسٹر کے دعا کرتے ہیں بڑے چاند لوگ ہیں ہماری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہماری اپنی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی لیکن یہ میرمی نبی کہتے ہے کہ خدا تُو نے اپنے آپ کو بادلوں میں مستور کر لیا ہے تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے خدا سنتا ہے لیکن اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو ہمیں بچا نہ سکے نہ اس کا کان باری ہے جو ہماری دعا نہیں سنتا وہ سنتا ہے جواب بھی دیتا ہے لیکن لکھا ہے کہ اس کی آنکھ پاک ہے وہ ہمارے دل کے خیالات کو جانتا ہے ہم کوئی ہماری ایسی بات نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو ہم کسی بھی طرح سے اپنے کردار کو اپنے آپ کو خدا سے چھپا نہیں سکتے وہ ہمارے حال کو ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی کو جانتے ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اس قوم نے گھلا تو کیا کہ خدا تو نے اپنے آپ کو بادلوں میں اوڑ رکھا ہے تو کیوں ہم پر نظر نہیں کرتا ہم قضیم قوم ہے اور کیسے ہم سے جدا ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم بتا چکا ہوں کہ خدا خدا حضرت آدم سے عدد میں ملنے کے لئے آتا تھا اس کا گفتگو کرنے کے لئے آتے تھے جیسے دوست دو دوست ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سک بانتے ہیں بات چیت کرتے ہیں لیکن لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ پاک ہے وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی جتنی دی تک حضرت آدم خدا کی فرما بداری کرتے رہے خدا ان سے گفتگو کرتے رہے لیکن جیسے ہی انہوں نے نافرمانی کی تو خدا کا رون سے رجیدہ ہوا لیکن پھر بھی انہوں نے اکیلہ نہ چھوڑا لکھا ہے کہ پہلے آدمی کی وجہ سے موت آئی لیکن پچھلے آدمی کی نسم سے زندگی آدم کی نافرمانی سے ہم دیکھتے ہیں کہ روح زمین میں موت کا راج ہو گیا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موت کو تقلیق نہیں کیا تھا زندگی ہی زندگی تھی خوشیہ ہی خوشیہ تھی لیکن جیسے ہی آدم نے نافرمانی کی تو خدا کی رون سے رجیدہ ہو لیکن پھر بھی لکھا ہے کہ میں معلول ہوا آدم کے بنانے سے لیکن پھر بھی خدا نے ان کی معافی کے لیے انہوں نے گناہ تو کر لیا ہے نافرمانی تو کر لی ہے کیسے یہ دوبارہ جو یہ کیسے ریلیشنشپ جدوارہ ریبیلٹ ہو سکتے ہیں کیسے یہ دوبارہ دوستی بہال ہو سکتی ہے تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسو مسیح ناشی کو اس دنیا میں اس لیے بیٹ جا روزوں کا مہینہ منائیں گے روزے رکھیں گے لکھا کہ جب اس نے سلیپ پر جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے کیونکہ وہ اوپر سے آیا تھا اس لیے اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا تاکہ وہ پردہ جیسے یرمیہ نے کہا کہ تُو نے اپنے آپ کو بادلوں میں مستور کر لیا ہے تاکہ ہماری دعائیں تجھ تک نہ پہنچ لیکن جب اس نے اپنی جان سلیپ پر دی تو لکھ ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا تاکہ وہ جدائی جو عدن سے خدا کے ساتھ ہوئی تھی اس جدائی کو ختم کیا جائے تاکہ وہ دعائیں جو رکھ ہوئی ہیں جیسے کمبر اسرل کہتی کہ خدا تُنہیں اپنے آپ کو بادلوں میں مستور کر لیا ہے تُنہیں اوڑ دیا ہے اس رشتے کو بحال کر سکے سو میرے عزیزو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں لیکن جب آپ کی دعائیں سنی نہیں جاتی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 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 زندگیوں میں گناہ ہے جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اس کے الفاظ بشک کیسے ہی بڑے اٹریکٹیو کیوں نہ ہو بڑی وہ بشک انگلش میں دعا کرے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ پڑا لکھا ہے لیکن جب ہماری زندگی میں گناہ ہے تو وہ الفاظ بے شک کتنے ہی شیریں کیوں نہ ہو ہم نے کتنے ہی دنوں کا روزہ کیوں نہ رکھا ہو یہاں پر بھی رشم کے لوگ روزے کی حالت میں ہیں اگر دوسرا بات پڑھے تو لکھا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ روزی کی حالت میں ہیں یہ پانچ نظمیں ہیں یہاں پر روزہ گریازاری خاک ساری انکساری کی ساری باتیں کی جاتی ہے پوری کتاب میں لیکن پھر بھی تھک ہار کے کہتے کہ خدا کیونکہ ہماری دعاوں کا جواب نہیں میں رہا اس مقبل یہ ہے کہ ہم سے جدا ہو چکا ہے تو نے اپنے آپ کو ہم سے چھپا لیا ہے باتلوں کی کوئی اوقات نہیں کہ خدا کو چھپا سکتے کیونکہ وہ وزلی ہے وہ قادر مطرق ہے کیونکہ وہ باتلوں کو بنانے والا ہے کوئی ایسی چیز تخلیق نہیں جو خدا کو چھپا سکتی ہو لیکن کتاب کا مصنف یہ کہتا ہے کہ خدا نے ہم سے مو پھیر لیا ہے یہ بڑا تکلیف دے عمر ہوتا ہے جب آپ کا مہیہ کرنے والا جو آپ کو سانس دیتا ہے جو آپ نیمت دیتا ہے جب وہ آپ سے مو پھیر لیں پہلے دو بواب میں کومبنی اسرائیل خدا کے حضور روزے کی حالت میں گرازاری کرتے ہیں آہو پکار کرتے ہیں لیکن پھر کہتے کہ خدا ہماری دعاوں کا جواب نہیں مر رہا کمی انسان میں ہے خدا جو ہے وہ معاف کرتا ہے ادم کے گناہ کو معاف کرنے کے لئے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسو مسی کو بخش دیا کو کوئی بچڑا کوئی بھرہ کوئی بیل اس کبیرہ گناہ کو معاف نہیں کرا سکتا تھا اس کے لئے ایک بے اے برے کی ضرورت پڑی تھا کہ اس گناہ کو مٹائے پھر خدا نے جس مسی نے کہا کہ موت تیرا دن کہا رہا دیکھ موت فتح کا لقمہ بنی میرے بیڑنے بھائیو بچو آج ہماری دعاوں کا جواب نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہم میں ہے خدا قادر مطلق ہے وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے دیکھ ہے کہ دنیا کے بوت محض بوت ہے نہ وہ سنتے لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے نہ وہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے سو میرے عزیزو جیسے ان لوگوں نے قومبر اسرائیل نے گلہ کیا ہے کہ خدا تو نے اپنے آپ کو ہم سے چھپا لیا ہے اگر آپ کی دعاوں کا جواب نہیں رہا تو وجہ یہ ہے کہ کمی ہم میں ہے آپ میں ہے خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو سچی دل سے کی جائے تو وہ اثر نہ رکھیں شاعر کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پار نہیں طاقت پرواز مگرد خدا بجی آپ سب کو اس کلام کو سلا سب کر دوش رکھتی